بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا تو آج کی ویڈیو بہت ریکویسٹ پر میں نے بنائی ہے کیونکہ سردی کے موسم کا آگاز ہو چکا ہے اور اس موسم میں جلد کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اسکن خراب اور ڈل ہو جاتی ہے اسی لیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا فارمولا لے کر آئی ہوں جو سردی کے موسم میں بھی آپ کی رنگت میں چارچان لگا دے گی جلد کو جوان رکھے گی اور جو سردیوں میں خوش جلد رہتی ہے وہ بھی نہیں رہے گی آپ چاہیں تو اسے اپنے ہاتھوں پیروں اور گردن پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آسان اور سمپل سا فارمولا ہے جسے ہر قسم کے جلد والے لگا سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں بس فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ سے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کرنے اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکہ گزار ہوں سب سے پہلے آپ نے طبب سنوکریم لینی ہے یہ رنگت کو گورا کرنے کے لیے بہت ہی اچھی کریم ہے اور میری آزمودہ بھی ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ویسے اس کریم کو تو میں اپنے بچپن سے دیکھتی اور استعمال کرتی آ رہی ہوں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ مہنگی بھی نہیں ہے ایک سو بیس یا ڈیڑھ سو روپے میں یہ آرام سے مل جاتی ہے آپ نے اس سے ایک چائے والے چمچ کے قریب لینا ہے یہ دیکھیں اتنا اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایلو ویرہ جیل کسی بھی کمپنی کا آپ یہ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو بہت کام کی چیز ہے اسے آپ اپنے گھر میں ہی رکھیں اس کا آپ نے ایک چمچ ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایلمنٹ آئل یعنی کہ بادام کا تیل بادام کا تیل جل کو جوان رکھتا ہے اور جھریوں کو کم کر کے جل کو نکھارتا ہے اس کے آپ نے بس چند کترے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں بس دو سے تین کترے ہی آپ نے اس کے ڈالنے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ویڈیو اچھی لگ لئی ہے تو لائک کریں گے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب اسے آپ نے رات سوتے وقت اپنی جل پر لگانا ہے اور لگا کر مساج کرنا ہے جب یہ جل میں جب سو جائے تو اسے دوبارہ سے جل پر لگائیں اور سو جائیں صبح فیس واش وغیرہ سے مو دولیں اس سے جل سردی میں بھی کھلی کھلی رہے گی پھٹے گی بھی نہیں اور جوان بھی نظر آئے گی اس کا کوئی نقصان نہیں آپ بلا جزت اسے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیڈینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ